اسرائیل سے انتقام لینے کے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے ایرانی وزیر خارجہ علی باکری نے اقوام میں متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ٹیلی فون پر رابطے میں واضح کر دیا کہا اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے ایران کی قومی سلامتی پر حملہ کیا علاقائی استحقام کی خلاف ورزی کی گئی اسرائیل نے علاقائی اور عالمی امن و استحقام کو خطرے سے دوشار کیا ایران حق دفاع سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا مجرم سے ہونیوں کو سزا دی جائے گی امن و استحقام کے لیے عالمی برادری اسرائیل کے خلاف کری ہو غزہ میں جرائم روکنے کے لیے اسرائیل پر دوا اڑالے اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایرانی ایجنٹس کے ذریعے قتل کروایا برطانی انڈیا کا دعویٰ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی ایجنٹس نے مہمان خانے کے تین کمروں میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا ایرانی حکام کے پاس ایجنٹس کے کمروں میں انتہائی تیزی سے آنے جانے کی ویڈیو ہے دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے تھے دھماکہ خیز مواد ایران کے باہر سے ریمورٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا رپورٹ کے مطابق ایران کے صدر رئیسی کی جنازے میں شرکت کے موقع پر اسماعیل ہنیہ کو قتل کیا جانا تھا پہری کے انصاف نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑنے کا بھی مطالبہ پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف عرضی کرنے پر پارٹی رکنیت خاتم کی گئی پارٹی رکنیت معطل کرنے کا نوٹفیکیشن ایڈیشنل سیکریٹری جنرل فردوس سمیم نکوی نے جاری کیا شیر افضل مروت کا ردعمل بھی سامنے آ گیا اپنے ایکس پیغام میں بانی پی ٹی آئی کو مطمئن کرنے کا اعلان کیا کہا میرے قائد کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا گیا غلط فہمیاں پیدا کی گئیں بانی پی ٹی آئی مطمئن نہ ہوئے تو سیٹ واپس کر دوں گا شیر افضل مروت ہماری پارٹی کے رکن اور بانی پی ٹی آئی کے وفادار ہیں آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے نوٹفیکیشن واپس کرواؤں گا حکومت کا ایک لاکھ روپے تک تنخواہ والوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ وزرعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کو ٹیکس میں تبدیلی کا ٹاسک دے دیا بجٹ میں ایک لاکھ تک ماہانہ تنخواہ پر ڈھائی فیصد انکم ٹیکس لگایا گیا تھا ڈھائی فیصد ٹیکس جزوی یا مکمل بھی واپس لیا جا سکتا ہے حکومتی فیصلے سے تنخواہ دار افراد پر چالیس سرب روپے کا بوجھ کم ہوگا ٹیکس میں کمی سے ہونے والا نقصان ترقیاتی بجٹ کم کر کے پورا کیا جائے گا حکومت معاملے پر آئی ایم ایف کو احتمال ملے گی راول پیڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا نوے روز بھی جاری دھرنے کے شروع کا مطالبات کی منظوری کے لیے پورازم جماعت اسلامی کی جانب سے فلسطینیوں سے آج اظہاری ایک چہتی کیا جائے گا آج شام غزہ ریلی نکالی جائے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نعم الرحمان غزہ ریلی کی خیادت کریں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ڈیفنس کلفٹن کی ماری آئی آئی چندریگر روڈ لانڈھی اور کورنگی میں تیز بارش بادل برسنے کا سلسلہ رات سے وقفے وقفے سے جاری لیاکت آباد فیڈرل ڈی ایریا اولڈ سیٹی ایریا سمیت بیشتر علاقوں میں ابری رحمت کئی علاقوں میں پانی جمع مئر کراچی بریسٹر مرتضی وحاب کا علاقوں کا دورہ صورتحال کا جائزہ لیا سنجاوی اور گرد و نواح میں موسلہ دھار بارش نشیبی علاقے زیر آب پہاڑی علاقوں سے سلابی ریلے آنے سے متعدد سڑکے بند وادی شیرین چوتیر بیٹے تیرے تندوانی سے سلابی ریلے وچونی ڈیم میں داخل چوتیر میں شدید بارش سے ایک مکان منحدیم سکھر خیرکور اوبارڈو ٹنڈولا یار میں بھی بارش سے حب سور گرمی کا زور ٹوک گیا ملک فرمیات مونسون بارشوں کا طاقتور سپیل برسنے کو تیار محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی موصلہ دھار بارشوں سے برساتی انعالے تویانی کا منظر پیش کرنے لگے محکمہ موسمیات کے جانب سجاری ایڈوائزری کے مطابق سندھ شمال مشرقی اور جنوب مشرقی بلوچستان کشمیر پنجاب میں بادل برسیں گے خطہ پوٹوہار اسلام آباد خیبر پختونخواہ اور گلگت بلدستان میں تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان وزیریالہ پنجاب مریم نواز سے سیکریٹری ایمرجنسی سرویسز رزوان نصیر کی ملاقات ائر ایمبلنس پروجیکٹ اور موٹروے ریسکیو دبل ون ڈبل دو سرویسز کی آغاز پر تبادلائے خیال مریس کی فوری منتقلی کے لیے وزیریالہ پنجاب کا ہیلیکاپٹر استعمال کرنے پر اتفاق مریم نواز نے کہا ائر ایمبلنس پروجیکٹ عوام کے لیے ہے پنجاب موٹروے سپر ایمبلنس شروع کرنے والا پہلا صوبہ ہوگا ریسکی سرویسز میں پنجاب پاکستان ہی نہیں جنوبی ایشیا میں رول مورل بن چکا ایس ای ایف سی کی سہولت کاری کے باعث گاڑیوں کی برامت شروع پاک سوزوکی نے بنگلہ دیش اور افغانستان کو گاڑیاں برامت کرنا شروع کر دیں وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی برامت کا مقصد پاک سوزوکی کے مقامی سپلائز کی نیٹورک کو وصد دینا اور اخراجات کو کم کرنا ہے کمپنی نے پاکستان میں اپنی 2.5 ملین گاڑیوں کی پیداوار کا جشن کی منایا تقریب میں موجود سرکاری حکام نے پاکستان کے اوٹو موٹیو سیکٹر میں پاک سوزوکی کے تعاون کو سراحا موسیقی